اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر جناب سپیکر میں ابتدا میں ایک بات جو ہے وہ بڑی وضاعت کے ساتھ واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی سزائیں اس قسم کے جرائم کی سزائیں جو ہیں وہ ہمارے دین میں کہا گیا ہوا ہے کو پبلکلی دیں اور اس کی مسالیں جو ہے اسلام کی جو تاریخ ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی جو ہے مسالیں ملتی ہیں جو بھی سزا دی جائے وہ سبق آموز ہونی چاہیے اور وہ پبلکلی ہونی چاہیے تاکہ اس کا میسج جو ہے لاؤڈ ان کلیر جانا چاہیے دوسرا جناب سپیکر ہمارے میمبر ہیں کھیل داس کوستانی انہوں نے اس سلسلے میں ایک بل دیا ہوئے پرائیوٹ میمبرز بل جو اس وقت سٹینڈنگ کمیٹی میں ہے اور اس میں یہ پبلک پنشمنٹس یوں ہے نا اسے منچن کی گئی میرا خیال ہے اس بل کو بھی کسی طرح اڈاپٹ کر کے آگے بڑھانا چاہیے جناب سپیکر جب اس قسم کے واقعات ہوں چاہے وہ مروہ پانچ سالہ بچی کا واقعہ ہو یا سیالپورڈ لاہور موٹروے کا واقعہ ہو اور جتنے بھی واقعات اس قسم کے ہوتے ہیں جب تک ہمارا جو سوشل سٹرکچر ہے وہ بہتر نہیں ہوگا یہ واقعات جاری رہیں گے اور سوشل سٹرکچر میں ہمارے سب سے بڑی بات جو ہے وہ اکاؤنٹیبلیٹی ہے جب اکارہ کا واقعہ ہوا بچوں کے سامنے ان کے والدین کو گولی مار دی گئی ایک آؤٹ کرائے تھا سارے پاکستان میں کہ اس کا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے آج کئی سال گزر چکے ہیں دو سال ہو گئے ہیں یا ڈیٹھ سال ہو گیا ہے کوئی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں اس طرح کے واقعات جو ہیں جب اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہوتی جب ملزموں کو جو ہے پکڑا نہیں جاتا اور قانون جو ہے وہ حرکت میں نہیں آتا تو پھر یہ واقعات جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں ان کی واقعات جو ہے وہ کسرت سے ہوتے ہیں اگر سویفٹ قسم کا جس طرح میاں شباس صاحب بتا رہے تھے زینب کے کیس میں ہوا سویفٹ قسم کا جسٹس ہو اور جسٹس جو ہے پبلکلی سین کسی چار دیواری میں جو ہے پانسی نہ دی جائے پبلکلی پانسی دی جائے آج کل کے زمانے میں یہ چیز جو ہے پرمیٹیو سمجھی جاتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن چیزوں کو پرمیٹیو سمجھا جاتا ہے غلط سمجھا جاتا ہے لیکن چلے بات کرائمز کے اگینس جو ہے بڑی زبردست پنشمنٹ ہے بلکہ حراسمنٹ کے اگینس پنشمنٹ ہے ویری ریسنٹلی ایک بہت بڑی شخصیت فلمی دنیا کو ان کو ان کو سزا ہوئی پچیس سال انہوں نے اپنے کا ہینگ کر لیا ان پر الزام آتی ہے تھے کہ انہوں نے حراسمنٹ کی لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا یہ کدھر یونیٹ سٹیٹس میں جی ہیری وینسٹین جو ہے اس کا کیس ہے تو اکاؤنٹیبیلٹی ہوتی ہے لوگوں لوگوں کو اس بات کا ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ یہ جرائم جو ہیں جہاں پہ زبردستی کی جائے وہ بہت دور کی بات ہے جہاں پہ اپنے عودے کا اپنی پاور جو ہاتھ میں ہے چاہے وہ کسی قسم کی بھی پاور ہے اس کو یوز کر کے ایکسپلائٹ کر کے عورت کے ورنبیلٹی کا فائدہ اٹھائے جائے تو اس کی بھی ایک سزا ہے اور وہ سزا بہت بڑی سزا ہے پچیس سال اس کو کہہ دوئی ہمارے یہاں آج دیبیٹ ہوگی کل دیبیٹ ہوگی اس کے بعد یہ فیصلے جو ہیں چلے جائیں گے مجھے اگلے دن ایک ویڈیو آئی تھی فیصلہ باد کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں باپ نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی اپنی اس بیٹی کے ساتھ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی چھے ساتھ سال کی بچی تھی یہ چھے ساتھ مہینے پرانی بات ہے اور اس نے پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ مجھے انصاف دو میں نے وہ ویڈیو تین چار پولیس آفسرز کو بجوائی میں نے سمجھا کہ وہ ریسنٹ واقعہ ہے مجھے پتہ لگا کہ وہ چھے ساتھ مہینے پرانا واقعہ ہے اور وہ کمپرومائز ہو گیا غریب لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں کچھ لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے عزت محفوظ کرنے کے لیے کمپرومائز کر لیتے ہیں جب تک جو ہے ریٹریبیوشن جو ہے سویفٹ نہیں ہوگی اور الٹیمیٹ نہیں ہوگی تب تک یہ جرائم جو ہے وہ کم نہیں ہوگی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں جناب سپیکر نہایت عدب کے ساتھ ہم نے بہت سے قوانین پاس کی ہیں اسلام آباد کی ٹیرٹری کے لیے کہ یہاں پہ بیگری جو ہے بھیگ نہیں مانگی جائے گی ٹریبیل اس کے اوپر ٹریفک سگنلز کے اوپر چھے چھے سات سات سال کی بچیاں چار چار سال کے بچے اور بچیاں جو ہے وہ وہاں پہ بھیگ مانگ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ انجیوز کے لیے لیسلیشن ہوئی ہم نے کی لیکن قانون لاغو نہیں ہو رہا لیکن جن لوگوں نے وہ سپانسر کی آپ دیکھئے گا کہیں نہ کہیں سے ان کو جو ہے وہ سپانسرشپ پائی ہوگی قانون بنانا جو ہے صرف ہمارا کام نہیں ہے اس مکننہ کا اس لیسلیچر کا یہ بھی کام ہے کہ یہ اوور سی کرے کہ یہ قانون حرکت میں بھی آتا ہے کہ نہیں آتا یہ قانون جو ہے لاغو بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہم نے سٹیچوٹ بکس کے لیے قانون نہیں بنانا ہم نے قانون بنانا ہے اور اس قانون جو ہے وہ حرکت میں بھی آئے اس قانون کے تحت ریٹریبیوشن بھی ہو اگر صرف جو ہے ہم نے یہ ریزولوشن میں نے بھی سائن کی اس ریزولوشن کے اوپر یہ ریزولوشن پاس ہو جائے گا اس بکننہ نے بہت سے ریزولوشن پاس کی ہیں بہت سی چیزوں پر نوٹس لیا ہے لیکن وہ تاریخ کا حصہ بن گیا قصہ پاری نہ بن گئے ان پہ کوئی فالو اپ نہیں ہوا اس لیے اس پولیس آفیسر کو یہ جرت ہوئی کہ وہ اس قسم کا سٹیٹمنٹ دے کہ یہ خاتون جو ہے یہ اراد کو اندیرے میں کیوں نکلی اور پٹرول کوئی ختم ہوا اور یہ کیوں ہوا اور وہ کیوں ہوا جنابے والا یہ معاشرے کے ماتھے پہ ایک داغ ہیں یہ واقعات جو ہے ہم نے یہ ریاست جو ہے مجھے ریاست سے یاد آئے یہ ریاست مدینہ میں یمن سے لے کے شام تک زیور سے لدی ہوئی اور جو ہے وہ سفر کر سکتی تھی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا کیونکہ اگر قوانین بنیں ہمارے مذہب کے اندر وہ قوانین بنیں وہ قوانین لاغو ہوئے وہ قمرانوں کے اوپے بھی لاغو ہوئے وہ خلفہ راشدین پہ لاغو ہوئے ان کی بھی اکاؤنٹیبیلٹی ہوئی کہ تم نے کرتا کتنا اتنا بڑا کس طرح سے لوا لیا یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ جس یہ جو ایوان ہے مقدس ایوان جو ہے یہ ٹوثلس نہیں ہونا چاہیے ہمارا کام جو ہے جو میں بھر ریپیٹ کرتا ہوں صرف لیجسلیشن نہیں ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ لیجسلیشن جو ہے اس پہ عمل درامت اگزیکٹیو کرتی ہے نہیں کرتی جنابی والا آج بھی ہم لیجسلیشن کرتے ہیں رولز اف بزنس جو ہے اس کے تیج جو ہے جو سباڈینٹ لیجسلیشن ہوتی ہے وہ ہم نہیں کرتے وہ کوئی اور کرتا ہے اور وہ اس لیجسلیشن کی سپیرٹ کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں اس کو ڈیلیوٹ کر دیتے ہیں میرا نہیں خیال کہ زیادہ لوگوں کو پتا ہے اس ہاؤس میں کہ ایک قانون کہتا ہے جو رولز اف بزنس بنتے ہیں وہ کون بناتا ہے بیروکریسی بناتی ہے اپنے ہاتھ میں لیجسلیشن بھی کریں اور سباڈینٹ لیجسلیشن بھی کریں یہی آؤس کریں جنابی والا پولیس ریفارمز کی بات ہوئی مان لیا ایک لمحے کے لیے کہ پولیس ریفارم کے ایپی میں بہت اچھے ہوئے ناصر دورانی نے کیے نا ناصر دورانی کو جو ہے دو مہینے کے بعد یہاں سے چھوٹی کرا دی گئی پنجاب سے ایسے حالات اس کو جو ہے اس کے لیے کریئٹ کیے گئے کہ وہ ایک باعثت آدمی جو ہے ایک موترم آدمی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکا اور وہ چھوڑک چلا گیا یہ ایک ریفلیکشن ہے کہ ہم سیاستدان جو ہیں نعرے لگاتے ہیں لیکن نعروں پہ عمل درامت نہیں ہوتا وعدے کھوکلے ہوتے ہیں ان وعدوں کی کوئی حصیت نہیں ہوتی وہ وعدے ایک سیڑھی ہوتے ہیں اقتدار تک پہنچنے کے لیے یہ پچھلے دو سال اس بات کی شہادت دیتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ پولٹسائز نہ ہو میری باتیں جو ہے ان سالوں میں آپ بھی ان سال ہمارے ساتھ تھے کبھی پیبلز پارٹی کے ساتھ تھے کبھی کاف لیگ کے ساتھ تھے میں نے جناتے اللہ میں ایک تھوڑی سی تھوڑی سی ڈائیگریشن سر میں ہم لوگ جو ہے ہماری برادری میں جو یہ سیاستدانوں کی برادری پارلیمنٹیرین برادری خدا کی قسم شرم آتی ہے اگر ماضی کی کوئی غلطی یا وابستگی ایسی ہو جو شرم ساری کا باعث ہو تو شرم آتی ہے لیکن بعض لوگوں کو نہیں آتی ہے رائے صاحب ہے تو آڈے نالوی صاحب نہ رائے صاحب موچیمہ نہیں بیٹھا گئے گا چیمے نے نالوی صاحب میں آتا ہوں لیکن انہوں نے لکمہ دیا تھا میں کہاں نانا صاحب میں پورا کرتا ہوں جناب اللہ قانون بنانے کا آدارہ یہ لیشلیچر عدلیہ اگزیکٹر سیول سوسائٹی ان تمام پہ یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے ان تمام پہ یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ کوہیجن میں کام کریں ان کا رول جو ہے وہ آڈورشریز کا نہ ہو آپ جب تک کوہیجن میں کام نہیں کریں گے یہ آدارے اس ملک کے حالات جو ہے وہ بہتر نہیں ہوں گے یہ تمام آدارے جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے میڈیا بھی ہے جناب سپیکر یہ سارے پانچ چھے کمپوننٹس ہیں ہمارے پاور سٹرکچر کے اگر یہ اڈورشریز بنے رہے آپس میں تو اس ملک کا کچھ نہیں بنے گا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہو سکتے ہیں میں دعا ہے کہ میں غلط ثابت ہوں ہم اڈورشریز بن گئے ہوئے ہیں آدارے یہ واقعات جو ہیں یہ روز مرہ کے واقعات بن گئے ہیں روٹین بن گئی ہے خواجہ صاحب میں میں صرف اتنا میں چونکہ خود بھی سوشل میڈیا پہ ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور مجھے تو خود بھی اس بات کا احساس ہے کہ یہ جو بھی ہوگا تو ہم میں سے کوئی اوپر سے جو دیکھ رہا ہے وہ سب کو ہم سب بہت اہم لوگ ہیں ہم سب اہم لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہیں ہم سب نے اللہ کو جواب دینا ہے ہم یہاں ہمیں زیادہ داری پوری کرنی ہے ہم اس سے نہیں نکل سکتے جناب سویکر جناب سویکر قومیں تباہ ہو گئی ہیں ان وجہ سے قومیں تباہ ہو گئی ہیں ہماری ہیومن ریس کی پانچ ہزار سال کی ہسٹری جو ہے وہ اس بات کی شادت دیتی ہے تو ہمیں ہونے ایک اور چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں آپ سوشل میڈیا دیکھیں ہمارا جو ہے جو ایک نیا میڈیم ہے ایک نیا پلیکٹ فرم ہے پیشلے داس پندرہ سال سے اس کے اوپر جس قسم کی گفتگو ہوتی ہے جس قسم بھی زبان استعمال ہوتی ہے وہ ایکچولی ہماری سوسائیٹی کی ریفلیکشن ہے وہ ہماری سوسائیٹی کی ریفلیکشن ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ ہماری سوسائیٹی کہاں پہ پہ پہنچ چکی ہے سوشل میڈیا کے اوپر چاہے وہ سیاسی گفتگو ہو رہی ہو چاہے وہ سوشل گفتگو ہو رہی ہو یا کسی اور موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہو جس قسم کی زبان استعمال ہو رہی تھی ہے جنابہ سپیکر یہ انہتات کی نشانیاں سمٹمز ہیں ڈیکڈنس کے سوسائیٹی کی ڈیکڈنس کے ڈکے کی نشانیاں ہیں تباہی کے آثار ہیں ہم آج جو ہے ایک واقعہ نے ہمیں ہلایا ہے اس کے اوپر جو ہے ایک بیان آیا اس نے اور ہمیں جو ہے شرمندہ کیا شرمسار کیا کہ ایک پولیس آفسر ایک باوردی آفسر اس قسم کے بیان دے رہا ہے بجائے رسپونسبلیٹی ڈائریکٹ لیا انڈائریکٹ قبول کرنے کے وہ ساری رسپونسبلیٹی وکٹم پہ ڈال رہا ہے جنابے سپیکر اگر ہم نے یہ نوٹس نہ لیا لیکن میں آپ کو ایک آخر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ ٹریفک سنگلز پر جو بچے بچی ہیں ان کو بچائیں صرف لائسلیشن نہ کریں انجیو بیٹ لائسلیشن نہ کریں کچھاند یورپین ملکوں سے ہمیں فنڈ آ جائیں یہ لائسلیشن نہ کریں لائسلیشن کریں ان بچوں کا کوئی آرٹرنیٹ بندو بس کریں یہ نہیں ان کو بگھا دیں وہ خدا انخاصہ کسی اور مسئیبت میں نہ پڑ جائیں لیکن یہ ہمارا کیپٹل ہے ہمارا دارالخومت ہے ایک ملک کا جس کے نام کے ساتھ خواجہ صاحب آپ نے بہت اچھی نشاندہی کیے کے پی کے میں میں نے خود جب آہا سپیکر تھا ہم نے اس قسم کا زمونکور کے نام سے ایک ادارہ بنایا تھا جو ہم بچوں کو سٹریٹ سے اٹھائے کرتے تھے اس میں رکھتے تھے اس میں ٹیکنیکلیٹیز بہت زیادہ ہے مشکلات بہت کیونکہ جو اس کو بیٹھتے ہیں وہ خود اس کی بہت چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ہم نے کس کی سی وزیپہ بھی رکھا میں بلکل یہاں پتہ نہیں کون اس کو ڈیر کرتا ہے خاص انٹیریر ڈیر کرتا ہے میں کیونکہ آپ کے بعد میں شہداد صاحب آپ کو دوں گا اور میں چاہوں گا کہ اس کی لیے بھی ایک میکنزم بنائیں کہ ہم ان بچوں کو کیسی کوئی ایسا میکنزم ہو کہ وہ ان کو بائزت زندگی تعلیم اور وہ ہم دے سکے تو کہیں لیے اس کو اوپر بھی کمنٹس کریں جنابی شوی کر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں میں زیادہ ہاؤس کا وقت نہیں لینا چاہتا لیکن میں ضرور اس بات پر سپریس کروں گا کہ یہ واقعات جو ہیں کسی بھی قوم کے لیے کسی بھی معاشرے کے لیے باعث سے شرم ہوتے ہیں اور ہمیں ان واقعات کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ یہ کسی آنے والی آفت کا جس کی اکاؤنٹیبیلٹی اللہ تعالی کی ذات ہو سکتا ہے کرے اس کا یہ نشاندہ ہی کر رہی ہیں اس کا یہ پتہ دے رہے ہیں ہمیں یہ واقعات جو ہیں اس براش سائیڈ نہیں کرنے چاہیے ہم نے اکاڑے والا واقعہ بہت زیادہ شور مچا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا کچھ نہ ہوا خدا کے لیے اس واقعہ کو یا اس بچی مروہ کو یا جہاں جہاں یہ واقعات ہو رہے ہیں پاکستان کے طولو ارز میں پاکستان پنجاب کے سندھ کے بلوچستان کے کے پی کے انٹیریر میں جو واقعات ہو رہے ہیں شہروں کے علاوہ جو واقعات ہو رہے ہیں جو غریب غربہ مزارے یا ہاری کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے اگنور و دفن ہو جاتی ہے آج سے کئی سال پہلے جو ہے جنرل مشرف کے وقت تو مختارہ مائی کا واقعہ ہوا تھا جنرل مشرف نے کہا تھا یہ لوگ ویزوں کے لیے یہ کرتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ تھی from the highest office of this land اور کئی واقعات ہوتے ہیں کہ جو aggrieved party ہوتی ہے جو victim party ہوتی ہے اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہہ کہ قانون سے جو ہے وہ اس کی جو ہے حق رسی ہو سکے یہ ایک collective effort کی ضرورت ہے یہ partisan effort کی ضرورت میں خود اس کو انشاءاللہ اجنری شیٹے ہو اس کا لیتا ہوں جناہ جناہ جناہے سفیکر یہ آپ look after کریں اس کو میں بالکل انشاءاللہ یہ اس house کی عزت میں اضافہ ہوگا پچھلے چار دن سے پانچ دن سے سارا پاکستان یہ چیخ رہا تھا سارا پاکستان یہ پکار رہا تھا کہ یہ national assembly میں issue discuss ہونا چاہیے آپ نے اچھا کیا یہ debate کل پہ لے گئے ہیں بلکہ آج بھی میں جو بھی بیٹے ہیں انشاءاللہ جو بیٹنا چاہتے آج بات کرنا چاہتے اس کو پورا موقع دیں گے تاکہ ہم کل کے بات کرجی جناہے سپیکر ہم لوگوں کو پاکستان کی عوام نے بڑی عزت دی ہوئی ہے جو ہمارے ووٹر ہیں جو ہمارے سپورٹر ہیں جو ہمارے ہمدرد ہیں انہوں نے ہمیں بڑی عزت دی ہوئی ہے اور یہ ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ او عزت جو انہوں نے ہمیں دیا ہے اس کے بدلے میں ان کے حقوق کی حفاظت کریں چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ بے سہارہ ہو چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو لیکن ایک بات ضرور کروں گا ہمارے معاشرے میں عورت کو بڑے مقدس رشتوں سے جانا چاہتا ہے ایک تو اس کی سن فیع یا اس کا ایک جنڈر ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو بڑے عزت اور مقدس وارے رشتوں سے جانا چاہتا ہے اس ان رشتوں کو ڈینائر نہ کریں ابھی یہاں سے کہا گیا تھا جی 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 بلکل عورت ماں ہے عورت بیٹی ہے عورت بہن ہے عورت بیوی ہے یہ مقدس رشتے ہیں ان کو بینڈ نہ کیجئے گا یہ رشتے ہمارے اوپر کچھ فرائض آئید کرتے ہیں کہ اپنی اپنی ماں و بیٹیوں کو اپنی بیوی کو اپنی بہنوں کو ہم ان کو پروٹیکٹ کریں ان کو ایک تقدس میں ان کی زندگییں جو ہے بسر کرنے کی ان کو ان کو توفیق دیں ان کو طاقت دیں ان کو حمد دیں اور تاکہ وہ مرد کے شانہ بشانہ جو ہے کھڑے ہو کر جو ہماری سوسائیٹی کی معاشرے کی جنگ ہے اس کو جاری اور ساری رکھ سکتے ہیں شہزاد اکبر صاحب شہزاد اکبر صاحب سب کو موکہ دیں گے نہیں تولے درواز شہزاد اکبر صاحب دیتے ہیں جی سب کو موکہ رہتے ہیں یہ طلاب ازاد کرلے جی جی شہزاد اکبر صاحب آپ بیر جائے موسین صاحب